قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ تو کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا قُلِ اللَّهِ پھر خود ہی نے جواب دو اللہ اللہ ہی رب ہے اللہ ہی پالنے والا ہے قُلْ اَفَتَّخَذْتُم مِن دُونِهِ اَوْلِيَا کیا تم نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور پشت پناہ بنا لیے ہیں لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعٌ وَلَا ضَرَّ جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تمہارے ساتھ انہوں نے کیا نفع اور نقصان والا معاملہ کرنا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَبِلْ اَعْمَا وَالْبَصِیرِ اے نبی ان سے فرماؤ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں اَمْحَلْ تَسْتَبِغْ ظُلُمَاتُ وَالْنُّورِ یا پھر اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک زیادہ دی جا رہی ہے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے اندھیرہ اور روشنی برابر نہیں ہے اس طرح جو توحید کے اوپر ہے اور جو شرک میں مبتلا ہے یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کسی اور ہستی کو نہیں دی جا سکتی اَمْ جَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں خَلَقُو كَخَلْقِهِ کہ کچھ پیدا کیا ہو انہوں نے بھی جس طرح کا اللہ نے پیدا کیا ہے فَتَشَا بَحَلْ خَلْقُ عَلَيْهِم کہ ان کے اوپر تخلیق جو ہے وہ ایمبیگویٹی کا شکار ہو گیا ہے یہ مشتبہ ہو گیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چال رہا کہ اچھا یہ چیز تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ فلاں ہستیوں نے بنائی ہے اس وجہ سے اللہ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں ان سے بھی مانگ سکتے ہیں اللہ طرح تو بالکل ڈنائل کر رہا ہے انہوں نے ایک درمیان کا گیتہ گھڑ لیا کہ وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی دیتے ہیں بھئی قرآن تو اس چیز کو کہیں جانتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی بات کوئی ہوتی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مدد سے کرتے ہیں نہیں اللہ طلعہ کہتا ہے ہم نے کسی کے لیے کوئی صندت نازل نہیں کی ہے یہ اللہ طلعہ کا حق ہے سورہ علی مران میں اللہ طلعہ فرمائے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں حکمت دیں اور وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ بلکہ وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کونو ربانیین سب کے سب اللہ والے بان جاؤ تو اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بارے میں کہہ رہا ہے کبھی انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی یہ لوگوں نے ان کی طرف اگر غلط بات منصوب کر دی ہے تو وہ مجرم ہے قل اللہ خالق کل شئی اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَحْحَارُ اور وہی اکیلہ ہے سب پر چھایا ہوا ہے غالب ہے دیکھیں کوئی دور دور تک شرک کا شائبہ بھی نہیں آسکتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی علاہ اور ہوتا تو زمین و عثمان کا نظام درم برم ہو جاتا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور علاہ بھی ہوتے نا تو یقیناً اللہ کے عرش کا راستہ تلاش کرتے تاکہ اس عرش کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس مسند حکومت میں بیٹھ جائیں اور سورة المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور علاہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر علاہ اپنی اپنی مخلوق لے کے سائٹ پہ ہو جاتا تو دنیا کا اتنا بیلنسٹ انداز میں چلنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا ایک ہے دو میں تو اختلاف آئی جاتا ہے کئی نہ کئی جیلیسی فیکٹر آئی جاتا ہے اور توحید تو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے آئی ایم جیلیس گوڈ ہاں میں بالکل برداشت نہیں کرتا اپنے ساتھ کسی بھی اور خدا کو نہ آسمانوں کے اوپر نہ زمین کی گہرائیوں میں نہ سمندروں کی تہہوں کے اندر میں اکیلا خدا ہوں جیلیس گوڈ ہوں بنی اسرائیل کا گوڈ جیلیس گوڈ ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتا تو یہ تکبر انا یہ صرف اللہ کو ذیبہ ہے اور وہ ڈیزرب کرتا ہے وہ اکیلہ ہے باقی صاحب اس کے منونے منت ہے ہمارے کیس میں تو تکبر جو ہے یہ عیب ہے اللہ کے کیس میں یہ اللہ کی کوالٹی ہے ہمارے کیس میں عیب اس لیے ہے کہ ہمیں شائع نہیں ہے اور اس کے کیس میں ایک کوالٹی اس لیے ہے کہ اسے شائع ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے